سر یہ بتائیے ابھی آپ نے کہا کہ پچانوے فیصد خواتین جاہل ہے تو اس کی دلیل دے دیجئے ذرا یہ آپ نے ٹیسٹ کیسے کیا ثابت کیسے کیا میں اس طرح آپ میں سوال پوچھے آپ نے تحمل رکھنا ہے اور آپ نے سکون سے میری بات کو سنا ہے بکرز ہم دونوں میں بہت ڈیفرنس ہے میں ایک عالم فاضل انسان ہوا میں کتابیں پڑھی ہیں لیکن آپ بات مختصر کریں میں کتابیں پڑھی ہیں میں ایک عالم فاضل پہنچی بھی چیز ہوں میں یقین کریں ہاں اور آپ میرے سامنے ایک جائل انسان ہیں تو عالم جانت جائل کو بیٹا کہتا ہے پورے شو میں آپ کو کہوں گا بیٹا بیٹے اب آپ نے میری بات غور سے سنی ہے اور شو کے ختم ہونے میں یہ میں آپ کو میریکل کر کے دکھاؤں گا سب کے سامنے ایک عالم فاضل پہنچی بھی چیز ہوں پہنچی بھی چیز ہوں میں ایک جگہ پہنچی بھی چیز ہوں اس پوائنٹ کو کلی کریں میں ایک جگہ پہ گیا لیکچر ڈلیور کرنے ہیں لیکچر کے بعد اسے لوگ ایمپریس ہو گئے وہاں لڑکی میرے پاس آئی شی گید میرے سی وی سرکل ام بائی تھی شی گید نہیں رہا میں کہا ٹھیک ہے میں اس کو دیکھ لئے دا آفتلنگ کوئی جاو بگ دیں میں گھر گیا میں نے رات میں وہ سی وی پانی کی بوتل میں ڈال دی پھر ان گلیوں میں ان ستاروں میں ان راہوں میں نکل گئے جانتے مجھے علم ملتا ہے سویرے جب میں واپس آئے ہوں میں نے دیکھا وہ بوتل نائنٹی پائی پرسنٹ آف دیکھ بارل وہ پلیوٹی نائنٹی پرسنٹ یہ مجھے سیمپل میں لیا کہ خواتین یہ آپ نے آپ کو ایک سی وی سے یہ سیمپل ملا اور آپ نے سب پر یہ رائے قائم کرتی ایک ہی سیمپل لیتے ہیں آپ ایک ہی سیمپل یہ ایم ڈی اے میں یہ بکواس ہوتی ہے کہ آپ کسی علاقے میں جائیں اور سو لوگ کا سیمپل ہیں پاغل لگے ہیں سو کا ایک سی سیمپل ہوتا ہے آپ اس بات کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ صرف ایک ہی سیمپل لے کے اس پر کوئی رائے قائم کی جاتا ہے بکواس ہے وہ وہ طریقہ ہی نہیں ہے پتھیک جویش لوگی آپ کو پتھیک ہے وہ ہم سے یہ سیمپلنگ کروا آ رہی ہے وہ سیمپلنگ کروا کے ڈیٹا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سرے آپ ہر بات کو کہاں سے کہاں جوڑ دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ میں میں آپ یہی بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بکوز you will not understand آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا I will teach you میں آپ اس کا ہوں گا موسیقی